پاکستانی شارٹ فلمز کے حوالے سے اگر بات کریں تو دنیا بھر میں پاکستانی شارٹ فلمز کافی حد تک اپنا نام بنانے میں اور منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں آف این آر ہم دیکھتے رہتے ہیں پاکستان کی بہت ساری شارٹ فلمز دنیا بھر میں عالمی منظر نامے پر بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں جس شارٹ فلم کی ہم بات کر رہے ہیں اس فلم کے اس پر چرچے ہیں مختلف سطح پر بڑے امپورٹنٹ ایوارز اپنے نام کر چکی ہے کانس فلم فیسٹیول کے لیے منتخب ہوئی ہے اس فلم کے ہدایتکار یا ڈیریکٹر رافی راشدی ہیں اور اس میں ادنان صدیقی ہیں مہاں ہیں فوزی آمان ہیں سمن انساری ہیں جنہوں ہیں لیڈ کاسٹ کے طور پر اپنے اداکاری کے جہور دکھائیں ہیں کہانی بیگل نے لکھی ہے چونکہ انسانی رشتوں اور سماجی مسابقت کی گرد گھومتی نظر آتی ہے اور فرانس کے شہر کانس میں کانس فلم میلا روا سال چودہ مئی سے پچیس مئی تک جاری ہوگا شروع ہوگا انفریکٹ اور تین تیس منٹ دورانیے کی یہ فلم ہے اس فلم کو کس سبجکٹ پر بنایا گیا ہے اور مجھے تو تھوڑا جو فلم کا شوٹ ہے وہ اس کے ٹائٹل سے مختلف لگ رہا ہے لیکن کہانی کیا ہے اسی پر ہم نے بات کرنی ہے بلکل ہمارے ساتھ اس فلم کے ڈائریکٹر پروڈیوسر اور ایکٹرس موجود ہیں سب سے پہلے ہم تارف کروائیں گے پروڈیوسر فیصل کپادیا ہمارے ساتھ موجود ہیں انکہ ہم خوش آمدید کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ رافع راشدی ہوں گے جو کہ ڈائریکٹر ہے اس فلم کی اور اس کے ساتھ ساتھ مہتارانی ہوں گی جو کہ اس فلم میں لیڈ رول پلے کر رہی ہیں آپ تیروں کو ہم خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے فیصل ہم آپ کی جانے باتیں ہیں ہم اس مووی کو ڈسکاس کریں ایک بڑی پاکستانی شورٹ فلم کے لیے بہت بڑی اچیویمنٹ ہے کہ کانس فلم فیسٹیمل کے لیے آئیے مووی جا رہی ہے اور اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے ہم اس مووی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں سلام گن جی یہ مووی جو ہے یہ بیسکلی ہم نے شوٹ کی ہے لازد ویئر اور اس کو سب میٹ کیا ہے ہم نے فلم فیسٹیبل کے لیے یہ افیشلی سیلیکٹ ہو چکی ہے کانس میں اور کانس ورلڈ انٹرنیشنل فیسٹیبل میں اس کے علاوہ وینکور فلم فیسٹیبل میں بھی یہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اور یہ مووی جو ہے ہم نے جو سبجیکٹ ہے اس مووی کا ایک ایشیو بیس ٹراپک ہے جس میں پاور ڈائنیمکس بھی آتے ہیں سوشل جسٹس بھی آتا ہے اس میں کنسنٹ کا بھی انصر ہے تو یہ مووی ان چیزوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے اچھا رافی ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے لحاظ سے کسی بھی بینو لقبامی فلم سے کم نہیں لگ رہی ہے ہمیں یہ فلم آپ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے آپ کے لیے اس سبجیکٹ کو چوز کرنا اور پھر اس کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کرنا اس کے ساتھ انصاف کرنا کتنا مشکل تھا کیسا رہا ہے اسلام علیکم فیصل اسلام علیکم مہا اصل میں جو سبجیکٹ ہے یا موضوع ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے ایز ای فلم میکر ہماری اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم سوسائٹل ایشیوز پہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں جس پہ بات اور ڈسکورس بنا چاہیے جب یہ کہانی بیگل کے ساتھ انسیکشن پہ آئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو باقاعدہ بنایا جائے اور یہ تقریباً دو ڈائے سال پرانی کہانی ہے کہ ہم نے اس پہ کام کیا تھا اور پوائنٹ از کہ یہ یہ ہماری کہانی ہے ہم سب کی کہانی ہے بٹ جو مین مرکز ہے فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہائلائٹ کریں کہ اگر کوئی ایشیو اگزیس کرتا ہے اس کو ہم آڈینس کے پاس لے کی آئیں لیکن فیصلہ نہیں کیا ہے فیصلہ اس کو آڈینس نے کرنا ہے یہ ہم نے برقرار رکھا فلم کے اندر یہی اس کا مین مقصد ہے اچھا رافی جامن کا درخت نام بڑا ڈیفرنٹ ہے کہانی کے ساتھ اس کا تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیجئے گا کہ کیا کس طرح سے کہانی کے اندر اس کی جلک نظر آئے گی اس ٹائٹل کی ہمیں دیکھیں جامن کا درخت جو نام ہے once again credit goes to beagle یہ personal choices پہ بہت زیادہ reflect کرتا ہے کہ choice کیا ہے فیصل نے بہت اچھی بات کی consent کی اور کہا کہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کونسی choice کرتے ہیں تو جامن جو ہمارا جو fruit ہے اس کا جو نشان ہے اگر وہ وہ سٹین رہ جائے تو وہ زندگی پر رہتا ہے تو اس کی بیچے ڈیپ ماینے جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ صحیح فیصلہ کریں گے یا غلط فیصلہ کریں گے وہ سٹین زندگی پر آپ کے اوپر رہے گا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ کانس فیسٹیبل میں جانے والی فیلم کا جو ٹائٹل ہے it's quite conventionnel بڑا دیسی ساؤنڈ کرتا ہے more like our dramas لیکن آپ نے کہا کہ اس کا سبجک پھر دیکھنے سے بہتا ہے ایک بہت glamour سی لڑکی ہمیں جامن کے درخت کے اندر نظر آرہی ہے the title is called so how was the experience and آپ اس کو کسے explain کریں گے آپ نے دیکھنے والوں کے لیے how special it was it was very very special میری پہلی فلم تھی تو I think I was very very obliged and honoured کہ it was a script by Beagle اور جہاں تک بات ہے glamour کی I think movie کا ایک خیردار جو ہے میرا وہ glamour کی سائی دے رہا ہے لیکن دوسرا خیردار جو ہے وہ ہماری ایک عام لڑکی کی سائی پریزنٹ کر رہا ہے جو محسوس کرتی ہے یا جو اتار چڑھان وہ اپنی زندگی میں لیتی ہے جو فیصلے وہ لیتی ہے so it's related to that just like فیصل سیڈ کے کنسنٹ پاور ڈائنیمک اور چوسائیٹی پریشیز جو ایک لڑکی محسوس کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی فیل میں ہو چاہے وہ موڈل ہو یا وہ بینک میں کام کرتی ہو ان سب عورتوں کی چھوٹے چھوٹے سوگی کہانیا یہ سٹوری ریفلیکٹ کرتی ہے definitely فیصل ابھی جس طرح سے مہا اور رافے نے بھی بتایا ہمارے ہاں شورٹ فلم کا ٹرینڈ آپ شاید بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہماری مووی شورٹ فلم جو انٹرناشنلی بہت زیادہ ایک سر بھی کر رہی ہیں but اس طرح کے ٹوپکس کو لینا کیونکہ obviously most sorry most of the time یہ بہے ٹرکی ہو جاتے ہیں کیونکہ آرڈینس کی اٹنشن کو گراب کرنا اتسالف ایک ٹاسک ہوتا ہے اس طرح کے ٹوپکس کو لینا اور ان پر موویز بنا how important is that do you think کہ یہ انڈسٹری کے اندر مزید بہتری لانے کے لیے اس طرح کے ٹوپکس کو سلیکٹ کرنا بہت زروری ہے دیکھیں ہم لوگ جو ہے سینما دیکھتے ہیں ہم لوگ جو سینما سے واقف ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ لانگ پلے موویز ہوتی ہیں مگر فیوچر جو ہے according to our attention spans شورٹ فلم کا ہی ہے اور اسی لئے دنیا بھر میں سٹورٹ فلمیں مقبول بھی ہوتی ہیں شورٹ فلموں کو دیکھا بھی جاتا ہے اور اس طرح کے ٹوپکس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے بکوز اس طرح کے ٹوپکس پہ پاکستان میں کلیر بات ہوتی نہیں ہے اور بات کرنے سے ہی جو ہے چیزیں آگے بڑھتی ہیں پروگریشن ہوتی ہے سوسائیٹی میں ڈسکرشن سے ہی چیزیں نکلتی ہیں اور ڈسکورس ہونا بہت ضروری ہے اس لئے اس طرح کے ٹوپکس پہ بہت ضروری ہیں ایشیو بہت ضروری ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا مقالمہ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا سوچ میں تبدیلی لانے کا ناس دلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک شورٹ فلم کے لیے بھی اتنا ہی ہوموک ہوتا ہے اتنی ہی ورکنگ ہوتی ہے اتنی ہی میند ہوتی ہے اور سمہاو اتنا ہی سرمایہ بھی لگتا ہے اس کے آز پاس جیتے ہیں ایک فیچر فلم کے لیے لگتا ہے اگر کچھ ڈیفرنس ہو تو مجھے کلیریفائی بھی کیجئے گا اگر میں آپ سے پوچھوں رافی دیکھیں فلم اس فلم چاہے وہ پانچ منٹ کی ہو دس منٹ کی ہو بیس منٹ کی ہو اس کو پسلی تحمم اور بلکل انتہائی بہترین پریٹس کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جو بات بہت اچھی فیصل نہیں کی اٹنشن سپین والی بات آپ اپنا میسج جو ہیں اگر پانچ منٹ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جیت گئے اور شورٹ فلم کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ بہت جلدی سے اپنی اس میسج کو قائم رکھیں اور بتائیں کہ مقصد کیا ہے فلم کا لیکن محنت محنت اتنی ہے محنت لیکن اٹھمیٹی ایک کمرشل ایلیمنٹ بھی تو ہوتا ہے ظاہری بات ہے ویڈا پیڈیویسر پوٹنگ از منی اپنے ریسورسز لگ رہے ہیں بجٹس ہوتے ہیں تو پھر کیا شورٹ فلم وہ کمرشل گینز کر لیتی ہے جو ایک فیچر فلم کر سکتے ہیں اوویسلی نہیں کر سکتی تو پھر وہ اینڈ کیسے میٹ ہوتا ہے یہ سوال ہے جب ہم شورٹ فلم کہے گئے ہیں جب ہم فیسٹیبلز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو فیسٹیبلز پر لے کے جائیں کیونکہ فیسٹیبلز ہمارے لیے ایک کمرشل سرکٹ کی طرح ہوتا ہے جہاں بھی دنیا بھر میں یہ فلمیں چلائی جاتی ہیں اور میں گریٹفل ہوں کہ یہ فلم جو ہے انٹرنیشل ایوینیوز پر پلے کی جاری ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ہم نے کچھ نہ کچھ صحیح کیا اور وہ ایگزیبیٹ ہوگی تو ہمارے لیے وہ کمرشل ایوینیو کھل جاتا ہے یہ شورٹ فلم کا ہے اور یہ فیچر فلم کے لیے بھی اپلائے ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نہیں یہ بات کہ ہم شورٹ فلم کو ہم کمرشل نہیں بنا سکتے لیکن کیونکہ فیسٹیبل فلم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے تیمز اور اس کے اندرلائن نوشنز جو ہوتے ہیں وہ فیسٹیبل کو اپیل کرتے ہیں کیونکہ ان کے سبجیکس جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ گرپنگ ہوتے ہیں کمرشل سینما جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کمرشلی ایسپیکٹ میں ڈیفرنٹ ٹیمز کو اپلائے کرتی ہے تو دونوں دونوں فرقوں میں بڑا فرق ہے مہا ہم آپ سے آپ کے کیریکٹر کے حوالے سے ضرور جانا چاہیں گے آپ کے اپنا کیراکٹر بتائیں کیسا ایکسپیرینز تھا آدناان چھوڑی کے ساتھ کام کرنے کام کرنے کام کرنے کام کرنے تو آپ کے ساتھ ایکارکٹر تو آپ کے ساتھ بتائیں ہم the experience was very very good not just with آدناان but with راFFے it was my first experience with raffے also so it was very very good for a person who is starting with the movie جانا تک بعد ہے کی ایک آدنا 's girl called جو کہ بہت امبیشیس ہے اور وہ اپنی زندگی کی اڑان اور اس کے سپنے پورے کرنا چاہتی ہے اور ایک نہہ سے پہنچ کے زندگی میں جب وہ صحیح اور غلط کے پلڑے پہ آ جاتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کیا چلنا ہے آگے جانا ہے یا آگے نہیں جانا ہے یا آواز اٹھانی ہے اور وہ فیصلہ جیسے کہ آپ کو رافی نے بھی بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ کم لفظوں میں جو ہے زیادہ بات اور گہری بات کر دینا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جو شورٹ فلم کا بات ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہم نے عوام پہ چھوڑ دیا ہے وہ جو کانشنس ہے اس مووی کا مقصد ہے کہ وہ آڈینس میں پیدا ہو تو وہ میرا کردار ہے تو مہا جامن کا درخت کہاں پہ ہے وہ بھی تو بتائیے نا وہ کہاں پہ آتا ہے جامن کا درخت اس نحص پہ آتا ہے کہ جب وہ لڑکی اپنے امبیشنز کو فالو کرتی ہے اور وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہے اور وہ جب صحیح اور غلط اپنے آس پاس دیکھتی ہے اور وہ غلط کا حصہ بن جاتی ہے کسی نہ کسی طرح تو اس پہ ایک داغ لگ جاتا ہے یہ اس داغ کی ریپریزنٹیشن ہے اب وہ اس داغ کو کس طریقے سے ریپلیکیٹ کرے گی کیا وہ اس کو صحیح کرنے کوش کرے گی سوسائیٹی میں جسٹس لانے کوش کرے گی چھوڑ دے گی آگے بڑھ جائے گی بھول جائے گی یہ اس لڑکی کی کہانی ہے فیصل یا رافے آپ دونوں میں سے کوئی بھی اس کا جواب دینا چاہے پاکستانی آڈینس کو یہ فلم دیکھنے کو نہیں ملے گی کیا ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے اس کو کہیں پہ جسی سینما میں یا کسی پلیٹ فارم پہ ابھی تو یہ فیسٹیبلز میں جی فیسٹیبلز میں سببیت ہوئی دی ہے اور نوملی فیسٹیبلز میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی فیسٹیبل میں ایکسپ ہوتی ہیں پر وہاں پریمیر ہوتی ہیں اور جو ہوم ویوئنگ کا تعلق ہے وہ پھر بعد میں اس کا ڈیسیزن جا جاتا ہے کہ کسی او ٹی ٹی پہ آئے گی یا یو ٹی پہ آئے گی تو ابھی اس میں بات کرنا کبلز وقت ہے کہ یہ پاکستان میں دکھائی دے گی یا نہیں دکھائی دے گی بہت ہو سکتا ہے کہ یہ دکھائی دے پاکستان تو فیصل بڑا مشکل ہوتا ہے ایک پریڈیسر کے لیے سمہاو ڈیسیزن لینا کسی کروشل سبجیکت کو چننا کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں تو کسیز نے آپ کو کنونس کیا وزیڈ رافے ہو کنونسی ہو کہ نہیں یہ کرتے ہیں بہت اچھا ہو سکتا ہے کوئی پرسنل ایکسپیرینس کیا تھا جس نے آپ کو ٹو بیکم اپریڈیوسر مائل کیا کہ نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے پروجیکٹ بیسکلی یہ جب رافے راشدی سے میری دسکرشن مئی تھی انیشل انہوں نے سکرپٹ بیگل سے ایکوائر کیا تھا اور انیشل ایک ایڈ آرنر فور اس کہ بیگل نے ہمارے لئے سکرپٹ دکھا رہا تھے کے لیے اور اس کے بعد ہماری دسکرشن مئی تھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کسی ایسے سبجیکت پر ضرور مووی بننی چاہیے جو تھاٹ تووکنگ ہو تو یہ جو ہے بہت ضروری تھا ہمارے لیے کہ جب ہمیں ایک فلم بنائے ایک شورٹ فلم بنائے تو اس کا سبجیکت ایسا ہو جو تھوڑا سا منٹلی انسان کو سوچنے پر مجبور کرے یہ بہت بڑا اس کی بہت 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 رافی ان در اینڈ اوویسلی ایز ای ڈائریکٹر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جس ٹوپک کو سیلیک کر کے اس مووی جس مووی کے اوپر ڈائریکشن دی ہے یہ ایسل ایک بڑی جو کہلے داد دینے والی بات ہے لیکن انفورچنیٹلی پاکستان کے اندر بہت سارے جہاں بچے اچھا کام کر رہے ہیں شورٹ فلمز کو لے کے نئے ینگسٹر لیکن وہی بات ہے کہ سینماز میں یا دیگر جگوں پہ یا دیگر پلاتفارمز پہ یہ موویز اس طرح سے آگے نہیں آتی انٹل اور انلس کے انٹرناشنل فیسٹیبلز میں جائیں تو ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں ینگ جو بچے ہیں جو اس شورٹ فلمز کے ٹرینڈ کو بہت اچھا سا فالو کر رہے ہیں دیکھیں میں کافی جوریز پہ ججڈ کر چکا ہوں اور میرے خیال سے ایسی بات تو نہیں ہے کہ شورٹ فلمز کو ہم سینماز پہ نہیں چلا سکتے ہیں ان کو ذریعہ چاہیے ان کو راستہ چاہیے صرف کنیٹ کرنے کی بات ہے اور ہمارے کافی اچھے شورٹ فلم میکرز جو ہیں وہ فل نیریٹیو فیچرز پہ جا چکے ہیں اور ہماری بہت ساری اچھی یونیورسٹیز میڈیا سائنسز میں اس کو ایگزیبیٹ بھی کر رہی ہیں ہمارے پاس اندرون ملک میں فیسٹیبلز بھی ہو رہے ہیں اگر اچھا ذریعہ پیدا ہو جائے گا تو ہم اس پہ ضرور ایگزیبیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے اگر آگے مہا اس سے پہلے کہ ہم کلوز کریں فلم کا کوئی ایسا ڈائلوگ جو آپ کو یاد ہو کسی بھی حوالے سے آپ کو یاد رہ گیا ہو کوئی مینڈ میں ہو اگر شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ میرا ایک ڈائلوگ تھا جس میں میں نے بولا تھا جو آپ نے ٹریلر میں بھی سنا تھا کہ پلیز ڈونٹ ٹچ می جو ایک بہت وائیڈ ڈائلوگ تھا کیونکہ میں نے جتنے انٹیویوز دیا اس میں کافی سارے لوگوں نے اسی انداز میں بول سکتی ہیں جیسے آپ نے فلم میں بولا کیا یہ حراثمن سے ریلیٹڈ تھا نہیں وہ تو آپ کو فلم میں ہی دیکھنا پڑے گا سیٹویشنل ہے ٹھیک لیکن اس کا اس کا ایک وائیڈ میننگ یہ بنتا ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹچ می جو ہے وہ کنسنٹ بیسٹ ہے آل رائیٹ آل رائیٹ ٹھیک کیکہ مہرت کا غلطی کر دینا یا نہ کر دینا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہماری بیس فشز آپ کے ساتھ ہیں آپ کی مینت رنگ لائے اور ہر فیسٹیول میں جہاں پہ بھی یہ فلم جائے بہت بہتر آپ کا بھی آپ کے کام کا نام روشن کرے اور کام کا نام روشن کرے